السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے جناب آج ہم لوگ جا رہے تھے حرم سینٹر تو میں نے کہا جنے آپ کو بھی حرم سینٹر دکھایا جائے اور وہاں پر آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں بہت ہی خوبصورت سے ہینڈ بیگ اس دفعہ جو ہے وہ میں کافی لمبی چھٹی کے بعد جو ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پائی تھی بس کچھ گھریلوں مسروفیات تھی تھوڑی سی جو ہے وہ ویکنس اور تھوڑی سی طبیعت چھیک نہیں تھی اس وجہ سے جو ہوں میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے میس کیا اور آپ لوگوں کی کمنٹس مجھے آ رہے تھے میسیجز بھی بہت سارے آ رہے تھے کہ کافی دنوں سے آپ کا جو ہے وہ کوئی ویلاغ نہیں آیا تو جناب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ٹائم ٹو ٹائم میرے ویلاغ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے تو جناب اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے میرا چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجئے اگر لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اگر جناب تو ہم لوگ گھر سے نکل چکے ہیں اور جا رہے تھے حرم سینٹر تو میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو جدہ کا منظر بھی دکھا دیا جائے کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے گرمی کا موسم ہے اور جی بچیاں میری جو ہے وہ پانی کی بوتلیں کے بوتلیں ختم کر رہی ہیں گھر میں ہوتی ہیں تو ان کو پانی پینا یاد نہیں رہتا جیسے ہی گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ پانی یاد آ جاتا ہے کہ ماما پانی چاہیے تو جب پانی کی بوتل ختم ہو جاتی ہے تو ان کی پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کیوں نہیں دیا دوسری کہتی ہے مجھے کیوں نہیں دیا خیر یہ تو بچوں کے ساتھ چلتا ہی رہت ہے جناب آپ نے کون سے ماسک پہنا ہوئے پہن کے دکھاؤ گارے دیکھنے دو ادھرہ دھرے سے پوچھوں چھٹکی آج کل کے بچوں کا ذرا ایٹیٹیوڈ چیک کریں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ ابو کی آواز سنتے تھے تو ہمارے سانس سوک جائے کرتے تھے اور آج کل کے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا خیر جناب ڈیجیٹل دور ہے بچوں کا بھی تو ہم جناب پہنچ گئے تھے حرم سینٹر میں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر شاپنگ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا اچھا ہے اور کیا کیا خریدنا چاہیے اور کیا کیا نہیں خریدنا چاہیے بچوں نے بھی خوب جو ہے وہ موج مستی کی یہاں پر جو ہے پارک میں چلے جائیں سمندر پہ چلے جائیں کسی مال میں چلے جائیں گھوم پھر لیں یہی کچھ جو ہے وہ یہاں کی زندگی ہے جناب پاکستان میں تو ہوتے تھے تو بڑا مزا آتا تھا ہمی ابو بھین بھائی کبھی سسرال میں کبھی میکے میں کبھی رشتے داروں کے گھر تو یہاں کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے تو بہت زیادہ مس کرتے ہم پاکستان کو اللہ کرے کے راستے کھلیں اور آنا جانا جو ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے تو جناب یہ میں مال کے اندر آ چکی ہوں پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو شوز بھی دکھائے تھے بہت پیارے پیارے شوز تھے اور اب جو ہے وہ میں آپ کو ہینڈ بیک دکھا رہی ہوں اید آنے والی ہے آپ لوگ اپنے سوٹ کے ساتھ کے چوئس کر کے اپنے بیگ لے سکتی ہیں ہر کلر میں تھے ہر کلر میں میں کہتی ہوں اتنی ورائٹی ہے یہاں پر ڈیزائن تو تھے ہی کافی زیادہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ڈیزائن کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر کلر بھی ملے گا ایک ہی ڈیزائن میں آپ کو پتہ نہیں کوئی آٹھ دس کلر جو ہے وہ مل جاتے ہیں گولڈن سیلور بلیک وائٹ بلو ریڈ براؤن پرپل اور نہ جانے کون کون سے کلر جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہیں آپ جس طرح کا اپنا سوٹ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنا ہینڈ بیگ بھی خرید سکتے ہیں پہلے تو ہوتا جاتا جی صرف چٹے یا کالے ہینڈ بیگ ہوا کرتے تھے زیادہ تار اور وہی جو ہے ہر لیڈی نے کیے ہوتے تھے اور آج کل تو جی ہر کلر میں ورائٹی آگئی ہے اور لوگ جو ہے وہ نئی نئی چیزیں اس لیے سب کے گھروں میں جو ہے وہ ہینڈ بیگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں خواتین کہتے ہیں کہ جی آج میں نے جی ریڈ سوٹ پہن لیا تو میں پرپل والا ہینڈ بیگ کیسے اٹھاؤں پرپل سوٹ ہے تو جناب گولڈن کیسے اٹھاؤں تو یہ ٹینشن جو ہے وہ آج کل خواتین کو لگی ہی رہتی ہے تو جناب آپ لوگ جائیے اور دیکھئے بہت اچھی اچھی کلیکشن ہے کلر فول تھے لائٹ کلر میں بھی تھے ڈار کلر میں بھی تھے ملٹی کلر میں بھی تھے کہ اگر آپ نہیں زیادہ پسند کرتے خریدنا میری طرح کہ زیادہ تر جو ہے وہ مجھے گھر کو بھر کے رکھنا اچھا نہیں لگتا کہ علماریاں بھری ہوئی ہیں جوتوں سے کپڑوں سے اور جی پرس سے اور پتہ نہیں کیا کیا تو صفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اتنی ہی چیز لینی چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ جب آپ چیز لیتے ہیں تو وہ اس چیز کی جو ہے وہ قدر بھی نہیں رہتی ہے تو اس لئے آپ سوچ سمجھ کے لیا کیجئے اور دیکھا کیجئے اچھی چیز لے لیا کیجئے لیکن تھوڑی لے لیا کیجئے تو وہ جو ہے آپ کے لیے بیٹر ہوتا ہے تو جناب لیدر کے تھے اور اچھے اچھے ہیں بیگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تھا بسکٹ کلر میں تھا اچھا لگ رہا تھا تو اگر آپ کوئی لائٹ کلر کا ڈرس بنا رہے ہیں تو اب یہ لے سکتی ہیں اور یہ بالکل سمپل بھی پڑے تھے سٹون والے بھی پڑے ہوئے تھے یہ جناب میری بیٹیاں بھی ڈونڈونڈ کے نکال نکال کے لہ رہی تھیں کہ ممہ دیکھیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ریڈ کلر جو ہے وہ کافی پسند ہے سنہین صاحب کو بھی اس لئے وہ جو ہے وہ زیادہ تا ریڈ کلر پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو میری بیٹیوں کو بھی اچھا لگ رہا تھا کہ ممہ ریڈ ریڈ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں وہ گولڈن گولڈن سے جو لگے ہوئے تھے بروچ وغیرہ تو وہ بھی اچھے لگ رہے تھے تو جناب میں ابھی فی الحال دیکھ رہی تھی ویسے ضرورت تو نہیں تھی اب بھی میرے پاس بیگز پڑے ہوئے تھے لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں ویڈیو تو شوٹ کر رہی لوں نا کہ لے لیا تو لے لیا نہیں لیا تو بعد میں آکر لے لوں گی باز ٹائم ایسے ہوتا ہے میں خود بھی جب اپنی ویڈیو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو پھر میں سمین صاحب سے بولتی ہوں کہ مجھے لے جائیں میں نے فلان چیز جو ہے وہ لینی ہے کہتا ہے جب گئی بھی تھی تب نہیں لے سکتے تھے میں نے کہا تب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بندہ کیا لے کیا نہ لے اب آپ خود دیکھئے کہ اتنے دھیر لگے میں بیگز کے یہ دیکھئے کتنے زیادہ ہیں کلر بھی اچھے اچھے ہیں یہ نہیں کہ کلر بہت بورے تھے کلر بھی بہت اچھے دل کر رہا تھا یہ کلر بھی لے لیں یہ کلر بھی لے لیں یہ بھی ڈیزائن اچھا لگ رہے تو پھر وہاں پہ نہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے جب ہم آگے آگے چلتے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ والا ڈیزائن اچھا ہے پھر آگے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے تو اس طرح سے کرتے کراتے جو ہے وہ میں اکثر کہتی ہوں اچھا پوری شاپ پھر لوں تو پھر جو ہے وہ میں لے لوں گی اینڈ میں اور اکثر میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یا تو سلہ کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے اور حسنین صاحب بیزی ہوتے اور کہتے ہیں میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے تم نے نہیں لیا نا کچھ چلو اب جلدی کرو نیچے اترو اور گھر چلو مجھے جانا ہے تو کبھی کبھی جو ہے اس وجہ سے بھی میری شاپنگ رہ جاتی ہے لیکن ہاں ویڈیو بنانا نہیں بھولتی کہ ویڈیو ضرور بنا لیتی ہوں کہ گھر جا کے دیکھوں گی اور پھر جو کچھ اچھا لگے گا پھر میں بعد میں جا کر ٹائم نکال کے پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز میں نے جہاں دیکھی تھی اسی سائٹ پہ جاتی ہوں ڈائریکٹلی وہ چیز اٹھائی اور باہر آ جاتی ہوں تاکہ ٹائم نہ لگے ایک ہی دفعہ ٹائم لگتا ہے جو ویڈیو وغیرہ میں بناتی ہوں اس کے بعد اگلی دفعہ جب شاپنگ پہ جاتی ہوں تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی میں حسن اہم صاحب کا اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں میں خود ہی اوپر جا کر جو ہے وہ چیزیں وغیرہ جو لینی ہوتی ہیں فٹا فٹ لیتی ہوں اور باہر آ جاتی ہوں اسے نور ہور بھی مجھے زیادہ تر تنگ کر رہی ہوتی ہیں جب بھی کسی مال میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی ہی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں ممہ یہ بھی لے دیں ممہ یہ بھی لے دیں تو خیر آپ مجھے کمٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ہینڈ بیک کیسے لگ رہے ہیں اور ہر کلر موجود ہے میں کہتی ہوں کہ گنوائے نہیں جا سکتے کہ کون کون سے کلر یہاں پر تھے میں کہتی ہوں کسی بھی کلر کا آپ سوٹ بنا رہے ہوں کسی بھی کلر کا تو آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ حرم مال میں جائیں وہ وہاں سے اسی کلر کا جو ہے وہ بیگ اٹھا کر لے کے آئیں تو کبھی کبھی مجھے ان بیچاروں پر بھی تار ساتھ ہے کہ ایک ہی ڈیزائن کے ان کو اتنے زیادہ کلر جو ہے وہ لے کے رکھنے پڑتے ہیں اتنے پرس تھے پتہ نہیں اب خریدنے والے کم ہو گئے ہیں یا انہوں نے سٹاک جو ہے وہ زیادہ منگوانا شروع کر دیا ہے پہلے سے بہت بہت زیادہ تھے شوز بھی اس دفعہ بہت زیادہ تھے اور ہینڈ بیگ بھی اس دفعہ بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے ورنہ اتنی کلیکشن نہیں ہوتی ہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے کم کم ہوتے ہیں یا رینج کم ہوتی ہے یا کلر کم ہوتے ہیں خیر اب ہم ہینڈ بیگ کی سائٹ سے نکل آئے تھے تو اب یہاں پر جن کو کیپس چاہیئے تھی نورہور کو زد کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی مجھے وہ والی چاہیئے وہ کہہ رہی تھی مجھے وہ والی چاہیئے اب بھی بابا جو ہے وہ ان کے سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ ان کو کیپ لینی چاہیئے لیکن کوئی بھی سیلیکٹ نہیں ہوگی ابھی نور صاحبہ آگے جائیں گی وہ نیچے سے پتہ نہیں کہاں سے اس کو ایک یہ ٹیڈی بیئر والی نظر آگئی تھی کیپ تو وہ اٹھا کے میڈم صاحبہ لے آئیں کہ یہ لینی ہے لیکن لی پھر بھی نہیں کیونکہ ایک تھی اور ایک چیز ہوتی ہے تو دونوں تنگ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے لینی ہے جو سیم سیم ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں اگر سیم نہ ملے تو میں ایک کی بھی نہیں لیتی کیونکہ گھر جا کے پھر بھگتنا مجھے ہی پڑتا ہے دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو خیر یہ تھی ہماری شاپنگ تو مجھے کمٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ